واقعی کیا ہیماچل پردیش میں در شکل ایک بڑا کھیل ہونے والا ہے اور کیا اس کو لے کر کے صافت غور پر استطیعہ بس پشت ہوتی ہوئی ناثرہ آ رہی ہے دراصل ودایقوں کو لے کر کے اب یہ کہا جو آ رہا ہے سی ایم نے کہا کہ ان کی سرکار کو فیلال کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس بہومت کے لیے ضروری چونتیس ودایقوں کا اکڑا موجود ہے وہی کانگریس امیدوار سنگوی نے ہر سوئی کار کرتے ہوئے پارٹی نے ترو تو اپنے خلاف وورد دینے والے ان ناؤ ودایق چھے کانگریس اور تین نردلیہ کو دھنے واد دیا جو ایک دن پہلے تک ان کے ساتھ کھڑے تھے سنگوی نے کہا ودایقوں کا پالا بدلنا درباگی پورن ہے اور بھیتر گھات کی وجہ سے میری ہار جو ہے وہ سنشت ہوئی ہے دوسری اوری ماچل پردیش میں ویپکش کے نیتا جہرام تھاکور نے جیت کے بعد کہا اتنا بھاری بہومت ہونے کے باوجود کانگریس راجی صبح سیٹھار گئی میں ہر مہاجن کو ایک بار پھر بدھائی دیتا ہوں انہوں نے یہ بھی کہا کہ راجی کے مکہ منترے کو استفاد دے دینا چاہیے چونکہ ودایق ان کے پاس نہیں ہے اور انہوں نے بہومت کے آکڑے کو کھو دیا ہے درشک کو آپ کو بتا دوں ہی ماچل پردیش میں کانگریس سرکار میں سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے راجی صبح چناؤں سے یہ صاف ہو چکا ہے راجی صبح چناؤں میں جس طرح سے کانگریس کے چھے ودایقوں نے بی جی پی امیدوار کے پخش میں کروس ووٹنگ کی اس کے بعد سے یہ پورا کا پورا مدہ اس سمیں چرچہ کا وشہ بنا ہوا ہے اور اس کو لے کر کے صاف طور پر کہیں نہ کہیں استطیف ہنست ہوئی نظر آ رہی ہے اب یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ آخر کار آنے والے دنوں میں اس پورے معاملے کو لے کر کے کس طریقے سے مدہ ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے فیلحال اس کو لے کر کے صاف طور پر یہ نظریں ٹکی ہوئی ہیں کہ آخر کار ایسے میں مکہ منتری سکھ جندر سنگھ سکھو کے پاس سرکار بچانے کی جو چناؤتی ہے حالانکہ سکھو نے باگی ودایقوں کی واپسی کے امید جتائی ہے اس پورے سیاسی ڈرامی کے بیچ کانگریس آلہ کمان بھی ایکٹیو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس بات کی جمہداری جو ہے بھوپیندر سنگھ ہڈا کو اور ڈکے شیو کمار کو سوپی گئی ہے ودایقوں کو منانے کو لے کر کے اب اس پورے معاملے پر کیا ہوتا ہے آنے والے سمیں میں پتا چلے گا نیکش نائن نیوز روم کی ریپورٹ